گد راج سنگھ گد راج سنگھ گد راج سنگھ منہ گد کا اب سمجھئے کہ وہ بلپت ہوتے جا رہا ہے گد ہے اور گد راج سنگھ گد کو جندہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہندو نہیں ہے اور انگریز کا جو دلالی کرنے والا لوگ ہے اس کو ہندو نہیں کہا جاتا ہے گد راج سنگھ آپ نفرت کی راجمیتی مت کرو نہیں تو دنیا ماف نہیں کرے گی بھارت کے اور بیہار کے لوگ تو ماف کریں گے ہی نہیں آپ نفرت پیدا کرنا بند کرو اور آپ کو جنتہ نے بھوٹ دیا ہے اس کے لئے نہیں گد راج سنگھ جی کہ گد کی طرح آپ نوچ کھائیے اور بھوٹ کاجوگار کیجئے گد سر بتا رہا ہے گد تو لاش کھاتا ہے تو اب ہی چلے ہیں یہ ہی سب کرنے نا بیہار میں کوئی بھی ممائی کا لال سمپردائج دنگا نہیں پھیلا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے راجت کے قدعور نیتہ اور بیہار ویدھان فوا کے لوک لیکھا سمیتی کے ادھرچ بھائی ورندر کافی مشہور ہیں اور اپنے واقع پتوٹا کے لئے جانے جاتے ہیں ان دنوں آپ ستہ مری میں دورہ کر رہے ہیں پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں وہی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ تمام ترے کے ریپیری میں کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ دھوازو بیالیوز میں بنے ہوئے ہیں بھائی ورندر صاحب آپ پارٹی کو بنا رہے ہیں آپ ہندو مسلم ایتہ کی بات کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ بیہار میں کن سرکار کے برے قدعور منتری فائر بران مٹا گریہ راج سنگھ ہندو سوابیمان یاترہ لے کر نکلے ہیں کیا اس ہندو سوابیمان یاترہ سے سچ مچ میں ہمارے ہندو بھائیوں کا کلیان ہونے جا رہا ہے کیا ہمارے ہندو بھائیوں کا سوابیمان لوٹنے جا رہا ہے یا جو سوابیمان ابھی ہے اس میں چار چاند لگنے جا رہا ہے میں پہلے کہوں گا گد راج سنگھ گد راج سنگھ گد راج سنگھ منہ گد کا منہ آپ سمجھئے کہ وہ بلپت ہوتے جا رہا ہے گد ہے اور گد راج سنگھ گد کو جندہ کرنا چاہتے ہیں مطلب جو گریہ راج سنگیتا ہے ہاں اور یہ ہندو نہیں ہے ہندو کا نام اور ڈھونگ رچ رہے ہیں انہوں نے پہلے بیان دیا تھا اسے آٹھ دن پہلے کہ میں ہندو نہیں ہوں اچھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں ہندو نہیں ہوں میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا کہ میں ہندو ہوں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کے جو پوروش تھے آزادی کی دنوں میں کس کا ساتھ دے رہے تھے آزادی کی جب لڑائی یہاں لڑی جا رہی تھی چاہاں بیر کونور سنگھ لڑ رہے ہوں چاہاں مہتما گاندھی جی کے سبحاندربوشتری کے نترط میں یہاں لڑائی لڑی جا رہی تھی انگریجو بھارچھو کا نعرہ لگا تھا اس سمیں آپ کے جو پوروش تھے وہ انگریجو کا ساتھ دے رہے تھے اس لئے یہ ہندو ہے ہی نہیں یہ تو انگریجو کے دلال لوگ تھے اور انگریجو کا جو دلالی کرنے والا لوگ ہے اس کو ہندو نہیں کہا جاتا ہے جو ہندو ہوگا وہ دلالی نہیں کہے گا وہ دلالی نہیں کہے گا یہ دیس ہندو مسلم سی کسائی سب نے اپنے جان کی قربانی دے کر اس دیس کو آزاد کر رہا تھا اس لئے گدراج سنگھ جی پری بال ہوتا ہے گدراج سنگھ آپ نفرت کی راجمیتی مت کرو نہیں تو دنیا ماف نہیں کرے گی بھارت کے اور بہار کے لوگ تو ماف کریں گے ہی نہیں آپ نفرت پیدا کرنا بند کرو اس لئے جتنا آپ کا حق ہے اتنے ہی سبھی دھرم کے لوگوں کا یہاں دھرم ہے یہ دیس جو ہے کسی ایک دھرم کا نہیں ہے اس لئے آپ نفرت پیدا کرنا بند کرو اور راجنیتی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو جنتا نے بھوٹ دیا ہے اس کے لئے نہیں گدراج سنگھ جی کہ گدھ کی طرح آپ نوچ کھائیے اور بھوٹ کا جوگار کیجئے گدھ سر بتا رہے ہیں گدھ تو لاش کھاتا ہے سر تو اب بھی چلے ہیں یہی سب کرنے نا لیکن یہاں کا ہندو مسلمان سب جتنے لوگ ہیں وہ کچھ نہیں ہو ان کی باتوں پر نہیں چلنے والے لوگ ہیں چاہے جتنا بھی یہ کر لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ لالو جادو جب تک ہیں تیجسی جادو جب تک ہیں بیہار میں کوئی بھی ممائی کا لال سمپرداج دنگا نہیں پھیلا سکتا ہے ان دنگوں کے ہونے سے کس کا فائدہ ہوتا ہے دیکھئے مانو مانو کو اگر مارتا ہے تیو گھاٹا تو ہم مانو کا ہی ہے کوئی آدمی گدراج سنگھ جیسے آؤ بھی لوگ ہوں گے سکتے ہیں جو فائدہ اٹھانے کا پریاس کرتے ہو چیستہ کرتے ہو وہ چیستہ فیلیور ہوگا ایک دم فیلیور ہوگا بڑے نتاؤں کو سو لوگوں کی موت نظر نہیں آتی ہے آپ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ موت ہوئی ہے اور بی جے پی والے کا ایک بھی بیان نہیں آیا شپرا سیوان مجھے پھرپور سارے جگہوں میں سیکروں سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جہریلی سراب سے اور سرکار میں آپ اینڈی اے میں ہو تو آپ کو بولنا چاہیے اور میں مہا مہیم راج پال سے کہوں گا کہ آپ کو اس پر ایکسن لینا چاہیے اور مرتق پریوار کو کم سے کم دس لاکھ روپیہ آپ محافظہ دینے کا کام کرائیے نہیں تو جنتہ دیکھ رہی ہے کہ جہاں بیرودھی پچھ کے لوگ کا سرکار ہے وہاں راج پال تورٹ ٹائٹ ہو جاتے ہیں جہاں آپ کی سرکار ہے جس میں آپ راج پال ہیں تو آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں گریزاد سنگھ کے یاترہ سے پہلے اور بھی کہیں کہیں سے کچھ الگ لگتر ہے کہ بیان آ رہے ہیں ہندو مسلمان ہٹو بھاگو یہ ہو اس طرح کے کئی سارے بیان آ رہے ہیں ان کے کہنے سے تھوڑی ہندو مسلمانیاں ہو جائے گا لیکن چستہ ان کی ہے ان کا یہ ہے کہ یہ ہو جائے لیکن ہونے والا یہ سب نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود تھے راجت کے بیباک نیتہ بھائی ویریندر آپ نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے گری ہراج سنگھ جو ہندو سوابیمان یاتہ لے کر نکلے ہیں ان کو آپ نے گدھ راج کہا ہے آپ کی دھراج کیا ہوتا ہے یہ آپ خوب سمجھتے ہیں اگر آپ کی عمر بیس پچیس سال سے زیادہ ہے اور آپ نے اپنے علاقوں میں گدھوں کو دیکھا ہوگا گدھوں کا کام دیکھا ہوگا تو آپ سمجھتے ہوں گے حالانکہ آپ نے جو بتایا ہے جو کہا ہے آپ کی عمر ہم سے بہت زیادہ ہے نہ ہم سی آئی کے دوست نہ سفہدی کے دشمن ہم تو سوال کرتے ہیں سو سوال کر گئے جواب کیا آیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تھموئی سب بہت نوز